بسم اللہ الرحمن الرحیم الاحکام کا مطالعہ کر رہے تھے ابن حضم کی اس میں جو یہ کون سا باب ہے تھرٹی نائن ہے فی ابتال القول بلعل فی جمیع احکام تو یہ باب چپٹر انہوں نے قائم کی ہے کہ یہ جو قول ہے کہ دین کے تمام احکامات جو ہیں وہ علتوں کی اوپر کھڑے ہیں یہ قول جو ہے وہ باطل ہے تو یہ غلط قول ہے مطلب اس کو انہوں نے اس چپٹر کا انوان دی ہے قال ابو محمد ان کی کونیت ہے امام ابن حضم کی علی بن احمد رضی اللہ عنہ اچھا یہ پرانے جو ہیں نا یہ آئمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیتے تھے یہ عام چلتا تھا اب ہمارے ہاں آکے تھوڑا سا یہ سپیسفک ہو گیا ہے صحابہ کے لئے پہلی یہ عام چلتا تھا رضی اللہ عنہ زہب القائلون بالقیاس من المتحدلقین المتاخرین منہم من القول بالعلل تو کہتے ہیں کہ جو تو قیاس کے قائل ہیں متاخرین میں سے اور جو نام نحات قسم کے مفکرین ہیں ان میں سے جو قیاس میں جو ہے وہ علتوں کے قائل ہیں کہ قیاس جو ہے وہ علتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے تو یہ ایک قول ہے مطلب جو قیاس کے قائل ہیں تو وہ اس طرف چلے گئے کہ قیاس جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ علتیں ہیں یعنی وہ علت والے قیاس کو مانتے ہیں تو بسیکل یہ جو رد کر رہے ہیں یہ علت والے قیاس کا رد کر رہے ہیں تو زہب القائلون بالقیاس من المتحدلقین المتاخرین منہم مل القول بالعلل جو متاخرین میں سے نام نحات مفکرین ہیں اور قیاس کے قائلین ہیں وہ اس قول کی طرف چلے گئے کہ قیاس جو ہے وہ علتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے یا وہ قیاس بالعلل کے قائل ہیں جو کہہ لیں واختلف المبطلون للقیاس اور جو لوگ قیاس کو باطل قرار دیتے ہیں انہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے جو قیاس کو نہیں مانتے فَقَالَ تَوْعِفَ مِنْهُمْ اِذَا نَسَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ جَعَلَ شَيْعَمَّا سَبَبًا لِحُقْمِمَّا ان میں سے ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نص جو ہے وہ نازل کی ہے جس کے ذریعے اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ فلان شیع کو اللہ نے فلان حکم کا سبب بنایا اَنَّهُ جَعَلَ شَيْعَمَّا کہ اللہ نے کسی شیع کو کسی حکم کا سببا لِحُقْمِمَّا کسی حکم کا سبب بنایا فَحَيْسُمَا وُجِدَ دَالِكَ السَّبَبُ تو جب بھی وہ سبب پایا جائے گا وُجِدَ دَالِكَ الْحُقْمِ اس وقت وہ حکم پایا جائے گا مطلب علت کا تصور یہی ہے نا کہ احکام کا دار و مدار جو ہے وہ کچھ علل کی اوپر کھڑا ہے جب وہ علت ہوگی تو وہ حکم ہوگا وَقَالُ مِثَالُ دَالِكَ قَوْلُ رَسُولَ اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال جیسے اللہ علیہ وسلم کا قول اِذْنَهَا عَنِ ذِبْحِ بِالسِّن کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت سے زبا کرنے سے منع کیا یعنی جانور جو ہے نا جب آپ زبا کرتے ہیں تو جانور کو آپ چھوڑی سے زبا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑی سے تو ہم زبا کر سکتے ہیں وہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اب پرانا زمانہ تھا اس وقت دھری بات ہے قبائلی معاشرہ تھا تو لوگ دانت سے بھی زبا کر لیتے ہوں گے مطلب دانت سے مراد یہ ہے کہ جیسے نکیلے دانت ہوتے ہیں آپ کہہ لیں درندوں کے دانت ہوتے ہیں یا اور اس قسم کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا کہ آپ دانت سے زبا نہ کریں اور جو سن ہے نا یعنی جو دانت ہے وہ کیا ہے وہ ہڈی ہے قالو تو اب انہوں نے یہ بات کہی کہ کہ ہر ہڈی سے جو زبا کرنا ہے نا وہ جائز نہیں ہے اب بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ دانت سے زبا نہیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دانت سے زبا کرنے سے منع کیا کہ دانت سے کسی جنور کو زبا نہیں کرنا اور آگے یہ الفاظ ہیں کہ دانت جو ہے وہ کیا ہے وہ ہڈی ہے فَإِنَّهُ عَضْمُن ٹھیک ہے یہ ہڈی کی طرح ہے آپ یوں کہہ لیں تو اب جو لوگ تو قیاس کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ منع تو اس سے کیا کہ دانت سے زبا نہیں کرنا لیکن یہ بات کہہ دی آگے کہ دانت جو ہے وہ ہڈی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ بھی روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ دانت کیا ہے وہ ہڈی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی ہڈی سے زبا کرنا جائز نہیں ہے یہ جو قیاس کے قائل تھے انہوں نے اس طرح سے قیاس سے مسئلہ نکال لیا حالانکہ نس میں جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ دانت سے زبا نہیں کرنا ہڈی سے زبا نہیں کرنا یہ نس میں نہیں تھا یہ انہوں نے کیسے نکالا یہ انہوں نے قیاس کے پرنسپل سے نکالا کیونکہ نس میں یہ تھا کہ دانت جو ہے وہ بھی ہڈی ہے تو ابن عظم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے یہ بات نکالی کہ کسی بھی ہڈی سے جو ہے وہ زبا نہیں کیا جا سکتا مطلب جنور کی کوئی ہڈی جو ہے وہ آپ اس کو تیز کر کے اس سے جنور کو زبا کریں تو وہ جائز نہیں ہوگا اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں یہ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی کے بارے میں جس میں چوہ گر گیا ہو کیا کہا اگر وہ مایا ہے وہ گھی کیا ہے مایا ہے ریکووڈ ہے پہلات اقرابو تو اس گھی کے تو قریب بھی مت جاؤ یعنی اگر گھی جو ہے وہ مایا ہے ایک تو ہے نا جمع ہوا گھی جمع ہوا گھی ہے تو چوہ بھی نکال دو اور گھی بھی نکال کے پھینک دو لیکن اگر وہ گھی جو ہے وہ مایا ہے تو پھر اس کے قریب بھی نا جاؤ اگر چوہ گر گیا تو وہ مطلب سارا جو ہے وہ پھینک دو اس کو استعمال نہ کر یہ روایت ہے اب انہوں نے اس سے کیا استدلال کیا کہ مایا ہونا یہ اصل میں سبب ہے کہ جس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں تو اب اس سے کل انہوں نے کیا نکالا یعنی کیا 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 کہ جب بھی کوئی مایا ہو جس میں نجاست گر جائے جیسے کہ گھی میں چوہ گر گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو چھوڑ دو تو انہوں نے کہا کہ جونکہ وہ مایا تھا تو اب کسی مایا میں بھی کوئی بھی نجاست گر جائے فَلْوَاجِبُ أَلَّا يَوْقَرَبْ تو پھر واجب حکم یہی ہے کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں تو یہ ابن حضم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ قیاس کر رہے ہیں تو پہلے تو ابن حضم علیہ الرحمن نے مثالیں دیں ہیں کہ وہ کیسے قیاس کرتے ہیں تو اب وہ اس کا ابتعال کریں گے کہ یہ جو انہوں نے قیاس کیے ہیں یہ کیوں غلط ہے قَالَ أَبُو مُحَمَّدْ وَهَذَا لَيْسَ يَقُولُ بِهِ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا ابو محمد کہتے ہیں کہ یہ قول ابو سلیمان رحمہ اللہ کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اصحاب میں سے کسی کا ہے مطلب اس قسم کا قول جو ہے یہ جو اوپر بیان ہوا یہ ہمارا قول نہیں ہے یعنی اہل الظاہر کا ابو سلیمان بھی اہل الظاہر میں سے ہیں تو ابو محمد امام ابن عظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہل الظاہر میں سے ابو سلیمان ہوں یا اور اہل الظاہر کے جو آئمہ ہوں ان میں سے کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے یہ اوپر اس قسم کے فتوے انہوں نے نہیں دیئے ہاں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل الظاہر کہتے ہیں لیکن ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرے تو کریں جیسے کہ قاسانی اور ان کے جیسے ان کے قبیل کے لوگ تو یہاں گویا کہ ابن حضم یہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ نہ کہو کہ تمہارے اہل الظاہر بھی تو یہ کہتے ہیں تو ابن عظم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل الظاہر کی طرف نسبت رکھنے والوں میں سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا جو تم کہتے ہو وہ بہت کم لوگ ہیں وہ ہمارے اس میں شمارکتار میں نہیں آتے اصل میں یہ ہمارا موقف نہیں ہے اہل الظاہر کا ہمارا موقف کے ابن عظم کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارا موقف کے اہل الظاہر کا پہلے تو ابن عظم نے ان کا موقف بھیان کیا وَقَالَهَا أُولَائِ وَأَمَّا مَا لَا نَسَّ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ عَيُّ قَالَ فِي اِنَّهَا لِسَبَبِ قَزَا اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس مسئلے میں نس نہ ہو تو اس میں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اِنَّهَا لِسَبَبِ قَزَا کہ یہ فلان جو ہے وہ سبب کی وجہ سے وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان وَجَمِعُ أَصْحَابِهِ رضی اللہ عنہ ابو سلیمان اور تمام اصحاب رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے ابنِ عزم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر دو قسم کے لوگ ہیں اہل الزائر میں ایک وہ ہیں جو واقعتاً اہل الزائر کے نمائندہ ہیں اور ایک وہ ہیں جو اہل الزائر کے نمائندہ نہیں ہیں جو تو اہل الزائر کے نمائندہ نہیں ہیں جن کی آپ لوگ مثالیں دیتے ہیں جیسا کہ یہ کاسانی وغیرہ کی ان کا قول یہ ہے یہ ان کی بات ہے جس کا آپ رد کرتے ہیں کہ جس میں نص نہیں ہے اس میں یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ فلان سبب سے ہے ہمارا موقف کیا ہے پہلے آپ ہمارا موقف سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں ہماری بات گہری بات ہے جو اہل الزائر کے نمائن دیں جیسا کہ ابو سلیمان ہے اور ابو سلیمان کے اور جو ساتھی ہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شیئے کو احکام میں سے یا احکام میں سے وہ نہ ہو یعنی اس نص کا تعلق احکام سے ہو یا احکام کے علاوہ سے ہو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کو کسی علت کے ساتھ متعلق نہیں کریں فائدہ نص اللہ تعالیٰ او رسولہ علا انا امر قضا لسبب قضا او من اجل قضا او لئنہ کانک دا او لکدہ فائنہ ذالک کلہ ندری انہو جعلہ اللہ تعالیٰ اسبابا لتلکل اشیاء فی تلکل موادے اللہ تی جا نص بیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہو یا اللہ کے رسول نے کہ فلان کام فلان وجہ سے یا فلان سبب سے یا یہ تھا تو یہ ہوا یا اس وجہ سے یہ ہوا اس قسم کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ اوپر آیا آپ نے مطلب دانت سے زبا کرنے سے منع کیا فائنہو عزمون ٹھیک ہے تو یہ وہی بات آگئی قضا قضا یہ ہے تو یہ ہے وہ ہے تو یہ ہے تو ابن حضم یہ کہہ رہے ہیں اس قسم کی جب عبارت آتی ہے قرآن میں یا پھر رسول السلام کی احادیث میں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس سب سے یعنی اس اسلوب بیان سے ٹھیک ہے جو کتاب سدھت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے لیے اسباب بنایا ہے فی تلک الموادے صرف انہی جگہوں میں اللتی جا نس بہا جہاں وہ نس آگئی ہے ابن حضم یہ کہتے ہیں کہ ہم سبب کے انکاری نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ حکم کا سبب نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے حکم کا سبب نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں وہ جو سبب بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ حکم کا یہ سبب ہے تو وہ صرف اسی حکم کیلئے ہوتا ہے ہم صرف یہ بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سبب کو جو ایک حکم کیلئے آیا ہے ایک دوسرے حکم کے لیے سبب نہیں بنا سکتے کہ جس کے لیے شریعت نے اس کو سبب نہیں بنایا تو شریعت نے جس حکم کے لیے اس کو سبب بنایا ہے تو اس حکم کے لیے ہم اس کو سبب مانتے ہیں آپ تو ایک دوسرے حکم کے لیے بھی اس کو سبب بنا رہے ہیں جو کہ غیر منصوص حکم ہے کیاستہ بھی ہوگا نا کیاستہ غیر منصوص احکام میں ہوتا ہے تو آپ ایک غیر منصوص حکم کے لیے اس کو سبب بنا رہے ہیں اور اس میں شریعت میں ہمیں کوئی واضح نص نہیں ملتی کہ یہ اس غیر منصور سکم کے لیے بھی سبب ہے ولا توجہ وہ تلکل اسباب شیع من تلکل احکامی فی غیر تلکل موادِ البتتہ اور یہ جو اسباب ہیں ان میں سے کچھ بھی ان احکام کے لیے ان موازے کے علاوہ کوئی بھی چیز واجب نہیں کرتے تو یہ جو اسباب ہیں جو نص میں آگئے ہیں یہ واجب نہیں کرتے شیع من تلکل احکام ان احکام میں سے کچھ بھی فی غیر تلکل موادِ ان جگہوں کے علاوہ لازمان البتہ لازمان ٹھیک ہے وہ سبب جو ہے وہ نص میں آگیا ٹھیک ہے تو اس نے اسی نص میں موجود حکم کو تو واجب کیا اس سبب نے لیکن اس سبب نے نص کے علاوہ حکم کو واجب نہیں کیا یہ ابن عظم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قال ابو محمد ابو محمد کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے جس کو ہم اللہ کی دین کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو ہم اسی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم قطع طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہی اللہ کی طرف سے حق دین ہے اچھا اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دانت کے بارے میں ہے کہ دانت سے زبا نہ کرو کیونکہ دانت ہڈی ہے اس سے انہوں نے نکال لیا کہ ہڈی سے زبا کرنا بھی منع ہے ٹھیک ہے کیونکہ سبب یہاں پہ آ گیا دانت کو زبا کرنے سے منع کیا اس کا سبب کیا ہے ہڈی ہے تو انہوں نے کہا چونکہ سبب ہڈی ہے تو اس لئے ہڈی سے زبا کرنا یہ بھی منع ہے ابن عظم کہتا ہے یہ جو سبب ہے یہ سبب یہ نصمے آ گیا یہ صرف سن کے لئے سبب ہے یعنی یہ صرف دانت سے زبا نہ کرنے کے حکم کے لئے سبب ہے یہ سبب اس کے لئے نہیں ہے جو حکم نصمے ہے ہی نہیں یعنی ہڈی سے زبا نہ کرو وہ حکم تو نصمے ہے ہی نہیں اس کے لئے آپ نے اس کو سبب کیوں بنا لیا یہ ابن عظم کہہ رہے ہیں اب ابن عظم کہتے ہیں کہ دانت کے علاوہ جو بھی ہڈی ہے اس سے جو زبا کرنا ہے وہ جائز ہے ابن عظم یہ کہہ رہے ہیں بھئی دانت کے بارے میں کیونکہ روایت میں آ گیا نا کہ وہ ہڈی ہے ہم نے مان لیا اللہ کا رسول نے منع کیا بھئی دانت سے زبا نہیں کرنا ہم نے مان لیا سبب کیا بیان کیا کہ جی دانت ہڈی ہے ہم نے مان لیا کہ اس حکم یہ حکم یہ ہے کہ دانت سے زبا نہیں کرنا سبب اس کا کیا ہے کہ وہ ہڈی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہڈی ہے اس کے بارے میں حکم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس ہڈی سے جسم کے اندر بہت سے ہڈیاں ہوتی ہیں اب اس کے علاوہ دانت کے علاوہ جو ہڈی ہے اس سے زبا کرنا کیا ہے جائز ہے لیکن دوسرے کیاس والے کیا ہیں اس سے جائز قرار نہیں دی اچھا ابن عظم کیا کہتے ہیں اس کی کیا بات ہے لیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ آجِزًا اَمَّا قَدُرَ عَلَيْهَا اُلَا الْمُتَخَرِسُونَ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کرنے سے آجز نہیں تھے جو یہ اٹکل پچو نکالنے والے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اندازے لگانے والے جو نکال رہے ہیں نا باتیں کہ ہر ہڈی سے جو ہے وہ زبا کرنا ناجائز ہے تو اللہ کے رسول کے لیے اتنا کہنا جو ہے وہ کیا مشکل تھا اللہ کے رسولم کو یہ بات کہنے کی کیا قدرت حاصل نہیں تھی تو یہ بات یہ کیسے کر لیتے ہیں جب اللہ کے رسولم کو اتنا کلام کرنے کی قدرت حاصل تھی تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا جب اللہ کے رسول نے ایک بات نہیں کی تو آپ وہاں سے کیوں نکال رہے ہیں اگر ہڈی کے ذریعے سے جنور کو زبا کرنا حرام ہوتا ابھی تانت کی بات تو نکل گئی نا وہ تو ابن عظم نے بھی مان لیا کہ دانت کا ذکر آ گیا ٹھیک ہے لیکن ہڈی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو ابن عظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہڈی سے زبا کرنا جانور کو حرام ہوتا لَمَبْتَسَرَ عَلَىٰ ذِكْرِ سِنِّ وَحْدَى تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دانت کا ذکر نہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھائی دانت سے بھی زبا کرنے سے رک جاؤ اور ہڈی سے بھی زبا کرنے سے رک جاؤ ایک لفظ کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کرنا تھا تو اللہ کے رسول نے جب ہڈی کا اضافہ نہیں کیا تو بس آپ بھی نہ کرو مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آجز آ گئے ہو کہ کسی شیعہ کا ذکر کریں ٹھیک ہے تو کسی شائع کے ذکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ آجیز تو نہیں آگئے یا اس پہ تو راضی نہیں ہو گیا اس کٹس پہ وہاں یورید و غیرہ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے غیر کا ارادہ کریں یعنی صرف مراد لے کہ اللہ کے رسول ہڈی بھی مراد لے لیں ٹھیک ہے یعنی داند جو ہے وہ بول کے اللہ کے رسول جو ہے وہ ہڈی بھی مراد لیں اور ہڈی کا لفظ بولے نا لیکن داند کے اندر جو ہے وہ ہڈی کا لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہڈی کا لفظ نہیں بول سکتے تھے یا اللہ علیہ وسلم اس کی قدرت رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چھپا کے دین کیوں پیان کیا تو یا تو آجز تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آجز بھی نہیں تھے اور یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بولیں اور مراد اس کی غیر لیں جب آپ نے سن کہا تو آپ کی مراد سن نہیں ہوگی سن پلس ہڈی تو نہیں ہوگی وَلَقَالَ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہڈی بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان یوں ہوتا پھر مَا أَنْحَرَدَّمْ وَفَرَ الْأَوْدَاجْ فَقُلُو کہ دیکھو بھائی جس سے خون جو ہے نا وہ جاری ہو جائے اور رگے جو چیز پھار دے تو اس جنور کو کھالو مَا لَمْ يَكُنْ عَزْمَنْ اَوْ زُفْرَ ہاں ہڈی اور اس سے جو ہے وہ کس سے بچنا زفر سے بچنا ناخون سے بچنا ٹھیک ہے ہڈی سے اور ناخون سے بچنا تو وَسَحَّ ضَرُورَتًا أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْعَزَمِيَّ مَانِيَ مِنَ الزِّبْحِ لَمَا هِيَ فِيهِ لَمَا کَانَ لِذِكْرِ السِّنِّ مَانَ وَلَكَانَ تَلْبِيسًا لَا بِعَانِ اور ضروری طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اَنَّهُ لَوْكَانَتِ الْعَزَمِيَّ مَانِيَ مِنَ الزِّبْ اگر یہ ہڈی ہونا جو ہے یہ زبا سے مانے ہوتا یعنی ہڈی ہونا جو ہے وہ مانے ہوتا اس بات سے کہ آپ اس کو آلہ زب نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو اگر ایسی بات ہوتی کہ اللہ رسولم ہڈی سے روکنا چاہتے کہ ہڈی سے زبا نہ کرو تو پھر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا لِمَا کَانَ لِذِكْرِ سِنْ نِمَانَا پھر تو جو سن ہے نا سن کا جو لفظ ہے اس کی ذکر کا بھی کوئی معنہ نہ ہوتا مطلب اللہ رسولم نے جو سن کا لفظ استعمال کی ہے نا پھر اس کا کوئی معنہ نہ ہوتا اگر تو ہڈی مراد ہوتی لیکن سن کا تو معنہ ہے سن کا معنہ دانت ہے ٹھیک ہے تو اگر سن سے مراد ہڈی بھی ہوتی تو پھر سن کا کوئی معنہ نہ ہوتا اور اگر سن کا کوئی معنہ نہ ہوتا وَلَقَانَ تَلْبِيسًا لَا بِعَانًا تو پھر یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منصوب ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے تو پھر تو یہ بیان نہ ہوتا یہ تو پھر تلبیس ہو جاتی یعنی چیزیں سے خلط ملط ہو جاتی مخاطب کی اوپر اور اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا کہ آپ تو بیان کرنے آئے ہیں یعنی آپ تو شریعت کو واضح کرنے آئے ہیں نہ کہ چھپانے آئے ہیں تو اگر سن سے مراد ہڈی ہوتی ہڈی بھی ہوتی اور آپ سن سے ہڈی بھی مراد لیتے تو شریعت تو اس سے چھپ جاتی ہے کلتی تو نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصوبی قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ شریعت کو کھولیں فَوَضَحَ يَقِينًا تو یہ بات واضح طور پر یقینی طور پر ثابت ہو گئی اَنَّ الْعَظَمِيَا لَيْسَتْ مَانِعَ مِنَ الزِّبْ بِالْجَرَمَ الَّذِي هِيَ فِي تو اس سے یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ جو ہڈی ہونا ہے یہ زب سے مانے نہیں ہے اِلَّا يَقُونَ فِي سِنْن فَقَتْ ہاں ہڈی ہونا جو ہے وہ چونکہ سن میں سن میں ہڈی ہونا یہ زب سے مانے ہے صرف یہاں سن میں یعنی دانت میں وَقَذَلِقَ الْقَوْلِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرْ وَلَا فَرَقْ اسی طرح کا معاملہ وہ دوسری حدیث کا بھی ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں وہ اگلی حدیث آگے آ رہی ہے نیجلِ پیراگراف میں وَالْقَائِلُونَ بِخِلَافِ قَوْلِنَا قَدْ تَنَاقَدُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَفْسِ جو لوگ ہمارے قول کے قائل نہیں ہیں یعنی قیاس کرنے والے یہ آناف اور مالکیہ کو اصل میں جواب دے رہے ہیں یہ بسکلی مقدمہ آناف اور مالکیہ کا ہے ابن حضم کہتے ہیں وہ تو خود اس حدیث کے اندر ان کا تناقض ہے قیاس کو ماننے والے ایک بات کر رہا ہے دوسرا دوسری بات کر رہا ہے ایک فریق ایک بات کر رہا ہے دوسرا دوسرا اس سے تلال کر رہا ہے تو وہ تو خود تناقض کی بیٹھے ہیں وَلَمْ يَعْنُونَ فِي طَالَبِ تَنَاقُدٍ مِلَا مَقَانٍ بَعِيدٍ تو اچھا وہ جو تناقض کی اندر بہت دور تک آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور ہمیں ان کا تاقب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ان کے اس تناقض میں یا ان کے اس تناقض کو نکالنے کے لئے کوئی ہمارے اوپر تکاور تاری نہیں ہوگی تو ہم تو بہت دور تک چلے جائیں گے لَاقِنْ اَتَوْ اِلَا قَوْلِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ نَفْسِهِ اچھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کول ہے یہ جو حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کہا ہے وَاَمَّ زُّفْرُ فَإِنَّهُ مُدَلْ حَبَشًا کہ جو تو ناخن ہے وہ کیا ہے وہ حبشیوں کی چھوری ہے ناخن جو ہے پہلے دانت کی بات ہوئی ہے دانت کی دانت کی اوپر انہوں نے قیاس کر لیا آناف اور مالکیہ نے ہڈی کو بھی ابن حضم نے اس کا رد کیا اب یہ بات آ رہی ہے ناخن کی تو جو حبشی تھے وہ ناخن سے جو ہے وہ جانور زبا کرتے تھے وَاَمَّ زُّفْرُ فَإِنَّهُ مُدَلْ حَبَشًا یہ جو ناخن ہے یہ حبشیوں کی چھوری ہے فَقَانَ يَلْزَمُهُمْ اِذْجَعَلُوا قَوْلَهُ فَإِنَّهُ عَظْمٌ سَابَمًا بَانِعًا مِنَ الزِّبْحِ بِكُلِّ عَظْمٍ اچھا تو اب ان کے لیے یہ لازم تھا فَقَانَ يَلْزَمُهُمْ کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو فَإِنَّهُ عَظْمٌ یہ وہ حدی ہے اس کو جب انہوں نے سابباً مانیاً انہوں نے ایک ایسا سبب بنا لیا کہ جو ہر حدی سے زبا کرنے کے لیے مانے ہے این یہ جالو قَوْلَهُ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بھی کیا کریں یہ کونسا قول وَأَمَّ زُفْرُ فَإِنَّهُ مُدَ الْحَبَشَ کہ جو ناخن ہے وہ حبشیوں کی چھوڑی ہے اس کو بھی مانے بنا لیں مِنَتْ تَذْكِيَةِ بِكُلِّ مُدِيَةِ قَانَتْ لِحَبَشِي اس کو بھی تذکیہ یعنی زبا سے مانے بنا لیں بِكُلِّ مُدِيَةِ قَانَتْ لِحَبَشِي کہ حبشیوں کی جو ہر چھوڑی ہے اس سے اچھا اب یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو انہوں نے یہ صدلال کر لیا کہ سن جو ہے جو وہ کیا ہے وہ ہڈی ہے سن کیا ہے وہ ہڈی ہے تو جب سن جو ہے وہ ہڈی ہے تو ہڈی کا بھی وہ یقم ہے جو کہ سن کا ہے یعنی سن سے زبا نہیں کر سکتے تو آپ ہڈی سے بھی زبا نہیں کر سکتے چھیک ہے یہ انہوں نے بات وہاں پہ بنائی پہلی حدیث میں جو کیاس کے قائلی نے اب جو دوسری حدیث ہے وَأَمَّا زُّفَرُ فَإِنَّاُ مُدَلْحَبَشَا تو اس میں یہ ہے کہ ناخن سے زبا نہیں کرنا کیوں نہیں زبا کرنا کیوں کہ ناخن جو ہے وہ حبشیوں کی چھوڑی ہے تو اب یہاں پہ بھی یہ کیاس کریں یعنی اس دوسری حدیث سے صرف یہ حکم نہ لیں کہ ناخن سے زبا نہیں کرنا بلکہ یہاں وہ کیاس کریں کیاس کیا کریں فَإِنَّاُ مُدَلْحَبَشَا ناخن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حبشیوں کی چھوڑی ہے تو حبشیوں کی کوئی بھی چھوڑی ہو تو اس سے زبا ناجائز ہے یہ ابن حضم کہہ رہے ہیں ابن حضم کیاس کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں پہلی حدیث سے جیسے تم نے استدلال کیا ہے ٹھیک ہے پہلی حضم میں منع کیا گیا کہ سن سے ناخن سے زبا نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ ہڈی ہے تو تم نے کہا کسی بھی ہڈی سے زبا نہیں کر سکتے اس وجہ کی بنیاد پہ تم نے یہ فتوہ دیا یہ کیاس کیا اب یہاں پہ ناخن سے زبا کرنے سے منع کیا گیا اور وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ حبشیوں کی چھوڑی ہے تو اس وجہ کو لو اس سبب کو لو اس علت کو لو اور کہو کہ حبشیوں کی جو بھی چھوڑی ہے اس سے زبا کرنا جو ہے وہ منع ہے لیکن تم خود نہیں لیتے وَهَادَ مَالَا يَقُولُونَ اور یہ بات وہ نہیں کہتے بَلْ قَدِقْ تَسَرُوا عَلَى الْمَنِي مِنَ الزِّبْحِ بِسُفْرِ فَقَدْ یہاں آگے اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ناخن سے زبا کرنا جو ہے وہ منع ہے یہاں سبب لینے کی طرف وہ نہیں جاتے کہ اس سبب کو ہم عام کر دیں جیسے پہلی روایت میں انہوں نے سبب سے حکم نکال لیا یہاں سے وہ اس سبب سے حکم نہیں نکال لیا فَلَوْ فَعَلُوا كَذَالِكَ فِي السِّنِّ فَمَنَوْ مِنَ الزِّبْحِ بِهِ اچھا فَلَوْ فَعَلُوا كَذَالِكَ فِي السِّنِّ فَمَنَوْ مِنَ الزِّبْحِ بِهِ وَلَمْ يَتَعَتَّوُ الٰہِرِ ایسا معاملہ یہ جو انہوں نے اس حدیث میں کیا ہے کہ یہاں انہوں نے زفر تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے کہ ناخن سے ہی جہاں وہ زببہ منع ہے اگر یہ کام وہ سن میں بھی کر لیتے سن والی روایت میں دانت والی روایت میں بھی اگر یہ اسی طرح سے حکم جاری کرتے جیسے انہوں نے ناخن والی روایت میں جاری کیا فَمَنَوْ مِنَ الزِّبْحِ بِهِ کہ صرف وہاں پہ بھی سن سے دانت سے زبا کرنے سے منع کرتے وَلَمْ يَتَعْدَوْهُ اور پھر دانت سے آگے بڑھ کے ہٹی کی بات نہ کرتے وَلَمْ يَتَعْدَوْهُ الَا سَائِرِ الْإِدَامِ تمام ہڈیوں کی بات نہ کرتے لَقَانَ آَهْدَا لَمْ تو یہ ان کے لئے بہت بہتر تھا وَلَكِنْ هَا قَدَا يَتَنَا قَدُوْ اَهْلُ الْخَطَى لیکن جو خطا کرنے والے ہیں مجتہد مختی ہیں تو ان کے باتوں میں آپ کو اسی طرح سے تناقص ملتا ہے ملکی اور اسی طرح جو حنفی ہیں وَهُمْ مُغْلَبُونَ الْقِعَاسِ عَلَى نُصُوسِ الْقِرْآنِ وَالْحَدِيثِ فِي كَسِيرِ مِنْ اَقْوَالِهِ اور وہ کیا کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی اکثر نصوص پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اکثر اقوال میں لیکن اس روایت میں آکے یہ والی جو روایت ہے فَإِنَّوْ مُدَلْ حَبَشَا انہوں نے قیاس کو چھوڑ دیا فَأَجَازُ زِبْحَ بِكُلِّ عَضْمِنْ تو ایک تو انہوں نے پہلی روایت سے فَأَجَازُ زِبْحَ بِكُلِّ عَضْمِنْ تو انہوں نے زبا کی اجازت دی ہر ہڈی سے اچھا پہلے تو اجازت دے دی ہر ہڈی سے زبا کی وہ پہلی والی روایت سے اچھا پھر اس پہ اکتفانی کیا یعنی ایک تو سبب سے نا عموم کی طرف لے گئے نا حکم کو کہ ہر قسم کی ہڈی سے زبا جائز ہے پھر اپنی اس بات پہ بھی اکتفانی کیا پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کی تقسیز کرنے میں لگ گئے یعنی اس سبب سے عموم پیدا کر کے پھر بلا دلیل اس کی تقسیز میں لگ گیا اس عموم کی اپنی ہی پیدا کردہ کیاسی عموم کی تقسیز میں لگ گیا سُمَّ لَمْ يَقْنَوْ بِعَادَا پھر اس پہ اکتفانی کیا کہ ہر ہڈی سے زبا جائے وہ جائز ہے حتیٰ تجاوزو ذالکہ الہ تقسیز نس سے بلا دلیل پھر تقسیز نس کی طرف چلے گا بلا دلیل فَأَجَازُ زِبَحَ بِكُلِّ سِنِّنْ نُزِيَتْ وہ کہتے ہیں کہ جی ہر اس سن سے زبا جائز ہے جو کہ اکھاڑا گیا فَأَجَازُ زِبَحَ بِكُلِّ سِنِّنْ نُزِيَتْ ٹھیک ہے مطلب کھینچ کے نکالا گیا وَقْتَ سَرُوا عَلَى الْمَنِعِ مِنَا زِبْحِ بِسْسِنِّ عَلَّتِ لَمْ تُنزَ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ سن سے زبا نہیں کرنا تو اس سے مراد وہ سن ہے کہ جو اکھاڑا نہ گیا ہو یعنی اگر آپ کو سن جو ہے نا سن دانت جو ہے کوئی بھی دانت ہے کسی کا جانور کا یا کسی کا اگر آپ نے وہ اکھاڑ کے اس سے زبا کیا ہے وہ اکھاڑا ہوا دانت ہے اس سے آپ نے زبا کیا ہے تو وہ تو جائز ہے اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ سن سے زبا نہ کرو دانت سے زبا نہ کرو تو اس سے مراد وہ دانت ہے جو اکھاڑا نہ گیا ہو یعنی اکھاڑے بغیر جیسے مطلب ٹوٹ کے گر گیا ہے جیسے تو اب ابن حضم کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس کی بلا دلیل تخصیص کر رہے ہیں یعنی جہاں انہیں عموم رکھنا چاہیے تھا وہاں تخصیص کر رہے ہیں جہاں تخصیص کرنی چاہیے تھی وہاں عموم پیدا کیے چلے جا رہے ہیں اب بات سمجھ رہے ہیں ابن حضم کی یعنی عموم کیا تھا کہ بھائی سن سے زبا نہ کرو یہ واضح حکم تا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اس میں پڑ گیا ہے کہ وہ دانت اکھاڑا گیا ہو یا نہ اکھاڑا گیا ہو اکھاڑا گیا ہو تو پھر زبا کیا جا سکتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا دلیل کلام کی تخصیص شروع کر دی واضح حکم تھا سریح حکم تھا اور دوسری طرف وہ ایک سبب سے حکم کو عام کر دیا ہڈی کی بات لے لی اور جب کیاس سے حکم نکالا ہڈی کا کہ حڈی سے زبا کر سکتے ہیں وہ کیاسی حکم تھا اس کو عام کر دیا یعنی نص والے حکم کو خاص کر دیا اب بات سمرے ان کی جو واضح حکم تھا اس کو بلا دلیل خاص کر دیا اور جو خود سے نکالا تھا اس کو عام کر دیا وہ کیسے وَأَجَازُوا الزَّقَاء بِكُلِّ زُفْرٍ قَلِئٍ اور انہوں نے کہا جب جو ہے وہ اس کی بات کی ہے زُفر کی ناخن کی تو اس سے کہتے ہیں کہ جو ناخن ہے نا وہ بھلے اکھاڑا گیا ہو بھلے نہ اکھاڑا گیا ہو ہر قسم کے ناخن سے جو ہے وہ زبا جائز ہے اب بھئی یہ کہاں سے لے گئے یا یہ کہاں سے لے آئے وہ دانت میں کیسے تقسیز کر لی جو ناخن میں نہیں ہو سکتی بہانزا خطا امینو تو یہ ان کی طرف سے خطا ہے وَنَّاكِ سُمِنَا دِينَكَ زَائِدِ فِيهِ وَلَا فَرَقْ دین میں جو ہے وہ کمی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے دین میں اضافہ کرنے والا اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دو دین کو کم کرتا ہے اور جو دین میں اضافہ کرتا ہے جو اللہ کے حدود سے بڑھے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو تعلیل جو ہے نا یعنی اللہ نے بنانا یہ کوئی ٹھیک اور درست ہوتا مَا لَهُ نَسُ اللَّهِ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ بِعَنْ جَعَلَهُ سَبَبًا لِلْحُکْمِ اَوْلَىٰ کہ پھر اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نس نہ ہوتی کہ اس نے اس کو اس حکم کے لیے جو ہے وہ بالاولہ سبب بنایا مطلب جس کے پاس بھی تھوڑی بہت اکل ہے اور دین ہے اور وہ تھوڑا سا تنقید کر رہے ہیں تو وہ مطلب کہانت کی طرح جو ہے نا وہ بلا دلیل کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہیں تو انہوں نے معاملے کو کس طرح سے تلپٹ کر دیا بات کو کس طرح سے گمہ پھرا دیا خیر بارا صحیح کول کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے دانت ہو یا زفر ہو یعنی ناخن ہو دونوں سے زبا جائز نہیں ہے اور نہر بھی جائز نہیں ہے جیسے ہونٹ کو نار کرتے ہیں دونوں سے منا کر دیا نا اللہ علیہ وسلم نے سنت سے بھی اور زفر سے بھی تو تم نے تقسیم کر لی کہ سنت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو نہ کھڑا ہوا ہو زفر کے بارے میں تم نے تقسیم نہیں کی ہم یہ نہیں کہتے ہم کسی تقسیم کے قائل نہیں ہم کہتے ہیں دونوں سے نصر没事 منع کر دیا بس منزوائینے کانا او غیر منزوائین وہ ناخن وہ جو ہے وہ دانت کھڑا ہوا ہو نہ کھڑا ہوا ہو فا ما ما تو وہ دونوں صورتوں میں کیا ان سے زیبا جو ہے وہ جائز نہیں اور جو ان دونوں کے علاوہ ہے دانت اور ناخن کے علاوہ جو ہے تو ان کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے کوئی بھی اڈیو اور اسی طرح سے حبشا کی جو ہے وہ مطلب حبشیوں کی کوئی بھی چھوری ہو اس کے علاوہ کوئی بھی چیر پھاڑ کر دے کچھ بھی ہو جیسے آپ شیشہ دیکھ لیں کانچ کٹکڑا آپ کہہ لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے زب حلال ہے والنہر اور اس سے نہر بھی والتسکیہ بھی تو یہ ابن عظم نے کہا ہمارا کول دو یہ جن دوں سے منع کیا ان دوں سے اور ہم اسباب کی بنیاد پر اس حکم کو عام نہیں کرتے اور ہم یہ نہیں کہتے ہٹی والی بات جو یہ کر رہے ہیں اگر یہ یہ کہتے ہیں اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اجماع ہمیں اس بات سے روک رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو علت ہے جو حبشیوں کی چھوری والے مسئلے میں جو علت ہے اس کو ہم جو ہے وہ عام کریں ابن عظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جواب دے سکتے ہیں جواب یہ دے سکتے ہیں کہ بھئی حبشیوں کی جو چھوری ہے نا ہر قسم کی چھوری جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ نے عام کیا ہے کہ ہر قسم کی ہڈی سے زبا آرام ہے تو دوسری جگہ حبشیوں کی ہر قسم کی چھوری سے آپ کیوں نہیں منع کرتے تو ہمیں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ حبشیوں کی ہر قسم کی چھوری سے زبا جو ہے وہ منع نہیں ہے کیونکہ یہ اجماعی بات ہے تو ہم اجماع کے خلاف نہیں جا سکتے تو انہیں یہ جواب دیا جائے گا اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس بھی اجماع ہے اچھا ابن حضب نے خود اجماع پر کتاب لکھوئی ہے بیسے کہاں میں انہوں نے ہر عصم فیلڈ میں کی ہے تو صول فکح میں بھی کتاب لکھ دی فکح میں بھی کتاب لکھ دی اجماع پر بھی کتاب لکھ دی تو آثار میں بھی ان کا ماشاءاللہ سے بہت درگ ہے وہ پھر اسی طرح عقائد میں بھی لکھا ہے جمالیات میں بھی لکھا ہے عدبیات میں بھی ان کا ہے پھر انہوں نے مطلب ہر طرح سے بہت ملٹی ڈائمنشنل قسم کی شخصیت کے پرسنلیٹی تھی تو پورا ایک جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کورس پیدا کیا تو ابن حضب کہتے ہیں بھئی اجماع تو ہمیں بھی پتا ہے اجماع مطلب اجماع پر ہم بھی کتاب لکھ چکے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کس میں اجماع نہیں ہے ہمارے حق میں بھی بڑے اجماع ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ تعلیل باطل ہے اس پہ اجماع ہے صحابہ کا تابین کا تابین کا کسی ایک سے ہمیں دکھا دو کہ وہ تعلیل کے قائل ہیں یعنی قیاس بت تعلیل کے قائل ہیں قیاس تو چلیں نا ابن حضم نے کہا ہے کہ شروع ہو گیا تھا دوسری صدی اجری میں لیکن قیاس بت تعلیل ابن حضم کہتے ہیں یہ تو چوتی صدی اجری کی بدت ہے وَإِلَّا نَتَعْدَ السَّبَبَ الْمَنْسُوْسَ عَلَيْهِ الْاَمْ عَلَمْ يُنَسْسَالِ وَلَوْقَانَ تَعْلِيلُ حَقًا مَا جَازَ وَجُودُ الْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ تو کہتے ہیں جی اگر تعلیل جو ہے جائز ہوتی حق ہوتی تو اس کے خلاف اجماع نہ ہوتا مطلب متقدمین میں کوئی بھی تعلیل کا قائل نہیں رہا خلاف اجماع تو ذری بات ہے تعلیل تھی ہی نہیں تو اس کے خلاف انہوں نے کیا اجماع کرنا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیل تھی ہی نہیں تو کوئی اجماع ہوئی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجماع اس پہ ہو گیا کہ تعلیل نہیں ہے تو اس طرح سے انہوں نے بات سکتایا خیر بارل چلیں یہ ایک روایت دیکھ لیتے ہیں یہ حضرت عناس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے مطلب رات کا کافی حصہ جو ہے گزر چکا تھا تو اللہ کے رسول آئے اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی پھر وہ سو گئے اور کچھ لوگوں نے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ آئے ہیں نا عشاء کی نماز کیلئے لوگ انتظار کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اپنی نماز پڑھ لی اور پھر جا کے سو گئے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشاء کی نماز کی انتظار میں بیٹھے رہے تو اللہ کے رسول جب لیٹ نکلے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم جتنی دیر نماز کی انتظار میں بیٹھے رہے اتنی دیر تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہا یہ بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عشاء کی نماز کی تاخیر ہے اس کو سبب بنایا کس کے لیے کہ عشاء کی نماز میں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نماز کے انتظار میں رہتے ہیں تو آپ کو نماز کا سواب ملتا رہتا ہے یہ اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو عشاء کی نماز کے لیے جب تک وہ انتظار میں رہے گا تو وہ نماز میں رہے گا لیکن جو لوگ اللت کے قائل ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر اثر اور مغرب میں آپ تاخیر کریں گے یعنی اگر آپ اثر کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں اور لیٹ پڑتے ہیں اور مغرب کی نماز میں اسی طرح سے تاخیر کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں امام کے انتظار میں تو آپ کو یہ بھی سواب ملے گا یہ بھی ایسی ہے جیسے آپ نماز کے انتظار میں ہیں کیونکہ اثر کی نماز میں تاخیر تو نہ پسندید ہے عشاء کی نماز میں جو تاخیر ہے وہ پسندید ہے اس لیے وہ جو علت کے قائل ہیں وہ عشاء کی نماز کا جو حکم ہے وہاں جو سبب ہے سبب کیا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک تمہیں انتظار میں تھے تو اس وقت تک تمہیں نماز کے سواب ملتا رہا اب یہاں پہ وہ اثر اور مغرب کے انتظار کو وہ پھر نماز میں شمار نہیں کرتے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے نص میں بیان کر دیا وہ اگر علت نہیں بن سکتی کسی حکم کے لیے جو ان کی جھوٹھی آ رہا ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ کیسے احکام کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تو اس سے بھی بہت بڑھ کے آگے بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے لیکن لئلت شئی آخرہ ارادہو لیکن کسی اور قلت کی وجہ سے جس کا آپ جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی لکڑیاں کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور وہ جمع کی جائیں اور پھر میں حکم دوں کہ جو لوگ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہیں لکڑ ہمم دو میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں فَقَالُو تو انہوں نے کہا حَذَا الَا يَجُّز یہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے مطلب جو نماز سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا گھر جلانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اللہﷺ نے کیا کہا وَإِنَّمَا قَالَهُ تَغْلِيزًا اللہﷺ نے تغلیز کے لیے سختی کے لیے یہ بات کہی ہے ورنہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ اللہﷺ نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ آپ ان کا گھر جلائیں کیونکہ ایک کام جائز نہیں ہے تو اس کا ارادہ بھی جائز نہیں ہے تو اللہﷺ نے ارادہ بھی نہیں کہا تھا یہ صرف سختی کے لیے وَقَالُوا اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہ интерес اللہ کے رسلم نے یہ جو کہا ہے کہ جس برتن میں کتہ جائے وہ موہ ڈال لے اس کو سات مرتبہ دھو اس سے بھی پراد یہ نہیں ہے کہ وہ واجب ہے سات مرتبہ دھونا یہ تو اللہ کے رسلم نے لوگوں کو ڈانٹ پٹ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ سات مرتبہ دھو تاکہ لوگ جو ہے وہ کتوں سے ذرا دور رہے ان کو جو ہے وہ گھروں میں داخل نہ کریں لینہ کانت توزی المحاجرین قالوا من ذالک ایزن قولوا لالذی دہل مسجد بحیت بذہ ورسول السلام یختب یوم الجمعہ تو کہتے ہیں اسی طرح کی مثال وہ بھی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور پڑا پرسان حال تھا اور اللہ کے رسلم جمعہ کے دن کا خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسلم نے کہا کم فرقہ رکھاتے ہیں تو وہ آدمی آیا اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی کھڑے ہو کے پہلے دو رکھتے پڑھو پھر بیٹھو تو انہوں نے کہا جی وَرْرَقُوحِنَ اِذِنْ لَا يَجُوزْ کہ خطبے کے وقت میں دو رکھتے پڑھنا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں تو یہ جو اللہ کے رسلم نے اسے کہا ہے کہ تم دو رکھتے پڑھو تو اس سے کیا مراد ہے وَإِنَّمَا عَمَرُوا بِذَالِكَ لِيَفْتُ نَا لَهُمْ نَاسُ فَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ یہ اللہ کے رسول نے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ اس کے پر صدقہ کریں ٹھیک ہے؟ تو ابن عدم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسی کیسی گہری باتیں نکال لاتے ہیں اللہ کے رسلم کا ایک سیدھا سا حکم ہوتا ہے اور اس کو گمہ پھرا کے اس سے ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں یہ تھا وہ نہیں فلان تھا پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں وَقَالُوا مِن ذَلِكَ اِذَنْ اَمَرَهُ بِفَسْخِ الْحَجْ اِنَّمَا عَمَرَ بِهِ وَهُوَ الْاَيَجُوسِ تو کہتے ہیں کہ یہ اسی میں سے اللہ کے رسلم کا حکم کہ اللہ کے رسلم نے جو حج سے منع کیا کیوں منع کیا؟ حالانکہ یہ جائز نہیں تھا لِجُورِيَا هُمْ جَوَازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْرِ الْحَجْ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عشورِ حج میں جو عمرہ ہے اس کی طرف ان کو جو ہے وہ مائل کریں وَلَا أُمْ مِنْ هَذَتْ تَخْلِيدَ الْمُحْلِقَ سِیرِ ابن عظم کہتے ہیں کہ اس قسم کے ان کے ہاں بڑے جو ہے وہ خلط ملط قسم کے فتحے ہیں وَقَائِلُوا هَذَا لَوْلَا أَنَّهُ يُعَذَّرُ بِشِدَّتِ ذُلْمَةِ الْجَحَلِ اور جو اس قسم کے فتحوں کا قائل ہے تو پھر ان ایسے فتحے دینے والوں سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ اس کو آپ کافر قرار دیں وَبِذَرْبِ الْقُنُوْكِ وَبِسِّفَاءِ الْمَالِ اور اس سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے اور اس کا مال ہتیا لیا جائے وَاللَّهُ يَنْسُبُونَ إِلَى الرَّسُولَ السَّلَمْ أَنَّهُ يَعْمُرُ بِالْبَادِلِ وَبِمَالَ يَجُوز وہ اللہ کے اسلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول باطل کا حکم دیتے تھے اور اس کا جو جائز نہیں تھا وَيَسِفُونَ وَبِالْقَدِبُ اللہ کے اسلام کے اوپر جوت کی تومت لگاتے ہیں مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آجز آگئے تھے کہ وہ کتل کرنے کا حکم دیتے اور اللہ کے اسلام نے یہ حکم دے جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے اسلام نے کتل کا حکم دیا تھا کتوں کو تو اگر اللہ کے اسلام نے کتوں سے منع کرنا تھا تو اللہ کے رسول کتوں کو کتل کرنے کا حکم دے دیتے ٹھیک ہے کتے ہی ختم ہو جاتے لیکن اللہ کے اسلام نے کتوں سے منع کرنا تھا کہ کتے گھر میں نہ رکھو کتوں سے دور رہو اور اس کے لئے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ بھائی اگر تمہارے برتن میں کتہ مو ڈال دے تو ساتھ مرتبہ برتن دو ٹھیک ہے تو ابن عظم یہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ حکم کیا ہے اور اس سے تم نکال کیا رہے ہو اللہ کے اسلام کے لئے کیا مشکل تھا مطلب حکم یہ تھا نا کہ جس برتن میں کتہ مو ڈال دے اس کو ساتھ مرتبہ دو ابن عظم نے کہا بھائی حکم یہی ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو کہا ہے ساتھ مرتبہ یہ ساتھ مرتبہ دونے کا حکم نہیں ہے مطلب واجب نہیں ہے یہ اصل میں تغلیز سختی کے لئے کہا ہے اصل مقصد اللہ کے رسول اللہ کا یہ تھا کہ کتوں سے دور تو ابن عظم کہنا ہے کہ کتوں سے دور رہنے کے لئے تو اللہ کے رسول اللہ کے پاس اور کیا کوئی احکامات دینے کے الفاظ نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تو ان کے قتل کا حکم جاری کر سکتے تھے جیسا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول ان کے قتل کا حکم جاری کر چکے تھے پر وہی بات آگے کریں یہ تھا تعلیل کی اوپر ابن عظم ظاہری کا جو موقع تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم پھر دیکھتے ہیں کچھ موٹا موٹا ہمارے سامنے آگے ابن عظم کا جو استطلال کا ہے نیکس ٹائم ہم دیکھتے ہیں امام غزالی کی المستصفہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سے کچھ نہیں اور پھر امام شاہرک نے جیسا ایک سوال آرہا ہے جیسا سوال یہ ہے کہ جو زفر ہے مطل سائے مطل حبشہ عورتوں کے ناپن بھی تو حبشوں کی جو ناپن ہے وہ برشوری کی مشابت کیاس ہو رہا ہے اگر وہاں پر حبشہ کے جو چھلیاں ہیں وہ عورتوں کی چھلیاں کیا کیاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی دلکل ہوں نہیں دیکھیں وہ تو زفر کو مراد جانوار کا زفر ہے نا تو یہاں سے کیاس نہیں کیا جا سکتا ہمارے پاس واضح نصب موجود ہے نا واضح نصب موجود ہے دیکھیں ابن حضم کا جو استدلال ہے نا ابن حضم یہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ اللہ ś tao نے ایک واضح بات کی ہے اس بات کے اندر کوئی چھپا کہ باتیں نہیں کی اللہ ś snail نے دوسری بات بھی کرنی ہوتی نا تو آپ واضح طور پہ کر دیں اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ناخن سے منع کرنا ہوتا تو آپ یہ انداز نہ اختیار کرتے واضح طور پر منع کر دے تو اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم سے منع کیا ہوا ہے جیسے اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چالیس دن سے اوپر یہ جائز نہیں ناخنوں کا بڑھا تو ابن حضم اصل میں اس طریقے پر چلتے ہیں اس طرح سے نہ نکالا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک معنی میں ہے اور آپ اس کے اندر گہرائی میں جا کے پتہ نہیں اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی شاعر جو ہے نا میر تکی میر ہے میر غالب ہے اور ساری غالب ہیں اس طرح غالب ہیں اسی طرح سے اور کوئی بڑا شاعر ہے تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شاعرین ہوتے ہیں نا جو بڑے بڑے شوار آکے تو وہ ان کی شاعری میں سے ایسے ایسے نکتے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ شاعر خود سارے بیٹھا ہوتا تو اش اشکر اٹھتا اور یہ کہتا کہ یار یہ جب میں نے شعر کہا تھا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا ابن حضم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ کہ خود وہ بھی یہ کہیں کہ جی بھائی مطلب کیا تم اس میں سے نکال بھائی مطلب کیا تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ